اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْسُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّاهِينَ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَذَلَ بِسَاهَتِهِمْ فَسَاءَ ثَبَاهُ الْمُنْزَرِينَ وَتَوَلَّا عَنْهُمْ حَتَّاهِينَ وَأَبْصِرْفَ سَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ أَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حضراتِ محترم گزشتہ آیات میں بہت سے انبیاء اور ان کی قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو تسلی دے رہے ہیں اور پہلے تو یہ فرمایا کہ یہ جتنے لوگ اللہ کے رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں یہ سب کے سب جہنم میں حاضر کیے جائیں گے اور اس وقت یہ ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے سے لڑیں گے وہ ان سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا وہ انہیں کہیں گے کہ ہم کون سا آپ کے سر پہ بیٹھے ہوئے تھے یا ہم نے کون سا زبردستی پکڑ کے آپ کروایا ہم نے کہا تم نے مان لیا اب تم بھی جہنم میں اور ہم بھی اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم کسی بھی وسوہ سے غلط بات کی طرف جائیں آپ دیکھیں قرآن کریم کی آخری صورت کے اندر اللہ نے واضح طور پہ وہ فرمایا کہ اللذی یوسوس فی صدور الناس وہ وسوسے ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں من الجنت والناس وہ جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں یعنی انسانوں میں بھی بے شمار ایسے ہیں جو شیعتین کا کردار ادا کر کے لوگوں کو راہ حق سے بٹھلاتے ہیں مرغلاتے ہیں اور برے رستوں پہ ڈالتے ہیں اور کتنے ہی جنات ہیں جو اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب کے سب جہنم میں حاضر کیے جائیں گے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک صرف ایک وقت آئے گا جب مہتی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس وقت پوری دنیا کے اندر صرف اسلام ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا لیکن یہاں ایک بات بڑی غور طلب ہے کہ بہت سے مسلمان مہتی علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر کے وہ بھی کفر میں چلے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تین گروہوں میں ہوں گے ایک تو وہ جو مہتی علیہ السلام کا انکار کر دے گے ایک وہ جو ان کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں گے اور صرف ایک تہائی ہوں گے جن کی اللہ مدد کرے گا اور پوری دنیا پہ وہ غالب آ جائیں گے اور یہاں اللہ رب العزت یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں والا قد سباقت قلمتنا لعبادنا المرسلین البتہ ہماری یہ بات سبقت کر گئی کہ ہمارے بندوں میں سے جو چنے ہوئے یعنی رسول ہیں انہم لہم المنصورون وہی مدد کیے جائیں گے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمَ الْغَالِبُونَ اور ہمارا لشکر یعنی جو اسلام پہ چلیں گے اسلام پہ قائم رہیں گے اسلام کے لیے اپنا جان اور مال دینے پہ تیار ہوں گے اللہ فرماتے ہیں وہی غالب آئیں گے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ حَتَّى ہِن اے میرے نبی ان سے اعراض کیجئے ایک وقت تک یہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دو ایک وقت تک انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ آپ انہیں دیکھئے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ ان کا حشر کیا ہوتا ہے فَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْدِلُونَ کیا یہ عذاب کے لیے بہت جلدی کرتے ہیں فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ جب ان کے سہنوں میں عذاب اترے گا فَسَاءَ سَبَاهُ الْمُنْذَرِينَ تو یہ ان کے لیے صبح بہت ہی بری ہوگی المنظرین جو ڈرائے گئے ہیں انہیں رسولوں نے ڈرائیا رسولوں نے دلائل دیئے اور رسولوں کی امتوں نے ان کے سامنے توہید کے دلائل دیئے یہ نہ مانے ہیں کہا جب ان کے سہنوں میں عذاب اترے گا تو پھر انہیں پتا چلے گا اور وہ اس صبح ان کے لیے بہت بری ہوگی پھر فرمایا وَتَوَلَّا عَنْهُمْ حَتَّاعِينَ اے میرے نبی آپ اعراض فرمائیے ان سے ایک مدت تک وَأَبْصِرْ فَصَوْفَ يُبْصِرُونَ آپ انہیں دیکھئے اور یہ بھی ایک وقت آئے گا کہ دیکھ لیں گے سبحان ربک رب العزت اما یسفون پاک ہے تیرا رب جو رب ہے عزت والا اما یسفون جو اس پہ یہ باتیں لگاتے ہیں یعنی اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرتوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے اللہ ان ساری باتوں سے پاک ہے پھر فرمایا وَسَلَا مُنْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ جتنے بھی اللہ نے رسولوں کو بھیجا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور رسل دنیا میں آئے اور بعض نے بڑی سخت آزمائشوں میں گزارے بعض کو آروں پر رکھ کے چیر دیا گیا بعض کو کنگیوں کے ساتھ ان کے جسم کا گوشت نوچ کے الگ کر دیا گیا لیکن وہ اپنے ایمان سے متزلزل نہ ہوئے اس لیے اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے لیے سختیاں بھی برداشت کی وَسَلَا مُنْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ان رسولوں پہ میرا سلام ہے انہیں شعباش ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورت صافات ختم ہوئی اور اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو سورت صعاد اس کا آغاز کریں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے اس میں جو نصیحتیں تھیں ہمارے لیے اسباق تھے ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن لوگوں کو اللہ نے جنت کی نعمتوں سے نوازنا ہے اللہ ہم سب کو ان کے رستے پہ چلائے اور جن کو جہنم میں حاضر کرنا ہے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اللہ ہمیں کفر اور شرق سے محفوظ رکھے جب تک زندہ رکھے ایمان کی حالت میں زندہ رکھے موت آئے تو ایمان کی حالت میں ہی موت آئے اللہ ہمارے انجام کو بہت اچھا کر دے اے اللہ ہمارے ساری معاملات کی تو اصلاح فرما دے اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما اے اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما اے اللہ ہمیں دین پر قائم رکھنا اے اللہ شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا اے اللہ ہمیں اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھنا اے رحیم و کریم رب ہمیں صرات مستقیم پہ چلانا اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اے اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا دے اے اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا دیں اے اللہ تو رحیم و کریم ہے اے اللہ تنی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت وسیع ہے اے اللہ ہماری خطاوں کو معاف کر دیں اے اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا دیں سبحان ربی کررب العزت امائی سفون و سلامنا للمرسلین و الحمدللہ رب العالم